نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے کرکٹ میچ میں بھی کبھی کبھی عجیبی و غریب واقعے دیکھنے کو ملتے ہیں ایسا ہی کچھ نیو جیلینڈ اور بانگلہ دیس کے بیٹ سریج کے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں نظر آیا میچ میں نیو جیلینڈ نے بلے باجی کر لی لیکن بانگلہ دیس ٹیم جب اتری تو اسے پتہ نہیں تھا کی ٹارگٹ کیا ہے پھر ایک لقش بتایا گیا اور نو گیند فیکنے کے بعد اس ٹارگٹ کو یہ کہہ کر بڑھا دیا گیا کی ڈی ایل ایس کی گڑنا میں گلتی ہو گئی یہ سب سننے میں بھلے ہی ایسا لگے کہ جیسے کسی گلی کرکٹ یا کلب میچ کی بات ہے لیکن انتراشترے میچ میں اتنا سب ہونا سچ میں ہاس سے پد اور حیران کرنے والا لگتا ہے اسی کو لے کر سوشل میڈیا پر بھی کئی لوگوں نے اپنی رائے رکھی نیپیر میں کھیلے گئے سریج کے دوسرے ٹی ٹینٹی انتراشترے میچ میں بانگلہ دیس نے ٹوس جیت کر گیند باجی کا فیصلہ کیا نیوجی لینڈ کا سکور جب سترہ دسملوں پانچ اوور بعد پانچ وکیٹ پر ایک سو تیہتر رن تھا تب باریس شروع ہو گئی اور کیوی ٹیم کا کھیل آگے بڑھ نہیں پایا پاریس ہم آپتی کی گوشنا کی گئی کرکٹ میں اس طرح کے معاملوں میں ڈی ایل ایس نیم سے دوسری ٹیم کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے جب بانگلہ دیس کی پاری شروع ہوئی تو یہی صاف نہیں تھا کی آگے لکش کیا ہے تین چار گیند فیکنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ اسے جیت کے لیے ایک سو اٹالیس رن بنانے ہیں حالانکہ تھوڑی دیر بعد ایک نیا ٹارگٹ سامنے آ اور کھیل روگنا پڑا پھر بانگلہ دیس کو سلہ آور میں ایک سو اکتر رن کا ٹارگٹ دیا گیا حالانکہ نیپیر میں اسے ڈکوٹ لویس نیم کے تحت 28 رن سے سکست جھیلنی پڑی اس جیت کے ساتھ نیو جیلینڈ نے تین میچوں کی ٹی ٹینٹی دی سریج پر قبجہ کر لیا میجبان ٹیم نے سریج کا پہلا ٹی ٹینٹی میچ 66 رنوں کے بڑے انتر سے جیتا تھا اس سے پہلے نیو جیلینڈ نے تین میچوں کی ونڈے سریج میں بانگلہ دیس کو تین جیرو سے ہرائیا تھا